السلام علیکم ویلکم ٹو ڈاکٹر بیالو جی میں نے میں شاہ جہان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپلیٹ ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ لوگ کو پتہ ہے ایم سی کیوز کا امپورڈنس بہت زیادہ ہے کیونکہ آنے والے جتنے بھی ٹیسٹیں کمپیٹیٹیو ٹیسٹ اس میں مختلف طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں تو ان تمام ایم سی کیوز کو کور کرنے کے لیے میں شارٹس ویڈیوز بناوں گا ان تمام ویڈیوز میں ہم چپٹر وائز ہر ایک چپٹر کی جتنے بھی امپورڈنٹ کونسیپٹیوز ایم سی کیوز ہیں وہ تمام ہم ڈیٹیل سے کروائیں گے انشاءاللہ اسی ویڈیوز کے ذریعے آپ چپٹر وائز جتنے بھی آپ کے کورس میں چپٹرز موجود ہیں ان کے ہم چپٹر وائز تمام پہلے ایم سی کیوز کریں گے پھر ان میں جتنے بھی مشکل کونسیپٹیوز ٹاپکس ہیں وہ بھی ون بے ون میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا تو یہ ویڈیوز جو اپکمنگ جتنے بھی کمپیٹیوز ٹیسٹ اس کے لیے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہیں مطلب جو آنے والا این ایم ڈی کے ٹیسٹ ہے یا ایٹا ٹیسٹ ہے اور مختلف ورڈ وائر جو ٹیسٹ ہے کمپیٹیوز ٹیسٹ ان تمام کے لیے یہ کلاسز بہت زیادہ امپورڈنٹ اور ضروری انشاءاللہ ہوں گے تو ہم سٹارٹ لیں گے چپٹر فرس سے اور بیسکلی یہ بیس ہے بیالوجی تو فرس چپٹر ہے سل سٹرکچر انڈ فانکشن اس میں میں تمام ایم سی کیو ایک ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چپٹر بہت لینٹی ہے تو اس کے میں مختلف پارٹس بناوں گا اور ہر ایک پارٹ میں میں کوشش کروں گا کہ دس سے پندرہ کونسیپچول ایم سی کیو یا ہپے میں ایکسپلین کروں گا تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ کور ہو جائے گا چند ایم سی کیو یا ہپے بہت زیادہ ایمپورڈن ہے جو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے اور ساتھ میں اس کا میں آپشن بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں اس کو ہم پروپر طریقے سے ایکسپلین بھی کریں گے تو یہ جسٹ کوئسٹن آنسر کا حصہ نہیں ہے اس میں ہم پروپر کوئسٹن آنسر بھی کریں گے لیکن ہر ایک آنسر کو میں جتنا ہو سکے ایکسپلین بھی کروں گا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہی سٹیٹمنٹ انٹوٹیس میں آئے گا یا یہی سٹیٹمنٹ ان امڈیکیٹ میں آئے گا نو یہ صرف آپ لوگوں کے لئے پریکٹس ہے اس کے ذریعے آپ لوگ اور کئی ایم سی کیو اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں تو اسی لئے اس کو غور سے سمجھ نہ ہے جہاں پہ بھی سمجھ نہ آئے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا تو فرسٹ ایم سی کیو کی طرف جاتے ہیں ایم سی کیو نمبر فرسٹ میں کیا ہے سل کے اندر وہ کون سا سل اور گنیلی ہے جس کو ہم انجن آف دا سل کہتے ہیں تو انجن کا مطلب کیا ہے انجن کے ذریعے پورے گاڈ سٹارٹ ہو سکتی ہے تو اسی طرح سل کے اندر وہ کون سا سل اور گنیلی ہے جو پورے سل کو سٹارٹ دے سکتا ہے تو اس کا آسان انصر ہے رائیبوزوم کیوں؟ کیونکہ رائیبوزوم پروٹین سانتیسس کرتا ہے اور سل کے اندر جتنے بھی فینومنہ ہوتے ہیں وہ پروٹینز اور انزائمز یعنی پروٹین کے ذریعے ہوتے ہیں تو پورے سل کے لیے انجن کا کام کون کرتا ہے؟ یہ رائیبوزوم کرتا ہے ایم سیکیو نمبر سیکنڈ میں کیا ہے؟ جو سل اور گنیلی ہے پوسٹ آفیس کا کام کیا ہے؟ لیٹرز کو ریسیو کرنا لیٹر کو پروسس کرنا اور اسی لیٹر کو پراپر طریقے سے پراپر جگہ پہ پہنچا دینا تو یہ سارا کام گالجی کمپلیکس کا بھی ہے گالجی کمپلیکس سٹوریج بھی کرتا ہے پروڈکٹس کی گالجی کمپلیکس ان پروڈکٹس کو موڈیفائی بھی کرتا ہے گالجی کمپلیکس ان تمام پروڈکٹس کو ڈیلیور بھی کرتا ہے اور گالجی کمپلیکس ان تمام پروڈکٹس کی پیکیجنگ بھی کرتا ہے تو سٹوریج کرنا موڈیفائی کرنا ڈیلیور کرنا پیکیج کرنا یہ تمام کام پوسٹ آفیس کی بھی ہوتے ہیں تو سیم اس دے کیس ہیر وچ ون سلار گینلی ریز آر سو کانسیڈر اس پوسٹ آفیس تو کریکٹ آفشن آپ لوگوں نے دینا ہے گالجی کمپلکس اب کچھ ام سی کیو یہاں پہ میں نے ویسے ہی رینڈم لی یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے گالجی بارڈی کو گالجی اپریٹس بھی کہہ سکتے ہیں پلانٹ میں گالجی بارڈی کو ڈیکٹائی سومز بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو بعض بک میں یہ لکھا ہے کہ گالجی بارڈی تو یہ غلط ہے کیونکہ گالجی بارڈی خود ایک یونٹ ہے تو اس کا ہم یونٹ یہاں پہ نہیں کہیں گے بلکہ اصل میں گالجی بارڈی گالجی اپریٹس یا گالجی کمپلکس یہ اینیمل میں اسے کہتے ہیں لیکن اسی چیز کو پلانٹ میں ہم کیا کہتے ہیں ڈیکٹائی سوم کہتے ہیں اب کچھ اور دو پونٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہیں اینیمل سل میں ہر ایک سل میں ایک گالجی بارڈی پرسل ہوتا ہے لیکن پلانٹ سل میں منیمم چے ہوں گے اور میکسیمم بارہ ہوں گے ایک سل کے اندر اب سیمپل ریزن بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے اینیمل سل میں ون گالجی بارڈی پرسل ہے اور پلانٹ سل میں چے سے لے کر بارہ گالجی بارڈی پرسل ہے یہ ریزن کیا ہے تو بہت سیمپل ریزن ہے گالجی بارڈی سیکریشن میں ہیلپ کرتا ہے یہ سیکریٹری این فنکشن ہے پلانٹ سیل میں سیکریشن زیادہ ہوں گے اسی وجہ سے پلانٹ سیل کے اندر گالجی بارڈی بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ کنفیوز نہیں کرتے آپ لوگ کو سیمپل کیس میں پوسٹ آفیس کسے کہتے ہیں یہ گالجی کمپلیکس کو کہتے ہیں گالجی کمپلیکس is the post office of the سیل why because گالجی بارڈی store the products modify the products deliver the products and package the products اور یہ تمام کم پوسٹ آفیس کی بھی ہوتے ہیں next گالجی بارڈی کو گالجی اپریڈس ہم کہتے ہیں اس کو ہم گالجی اپریڈس گالجی بارڈی لیکن پلانٹ میں اس کو ہم کہتے ہیں ڈکٹائسوم اور یہ گالجی بارڈی اینی مل میں ون پر سل ہوتا ہے یعنی ایک سل میں ایک گالجی بارڈی ہوتا ہے لیکن پلانٹ میں یہ minimum 6 اور maximum 12 ہوں گے mcq number 3 کیا ہے dash cell organically is also considered kitchen of the cell kitchen میں ہم کیا کرتے ہیں خوراک کو تیار کرتے ہیں تو سل کے اندر وہ کونسی سل اورگنیلی ہے جو kitchen کا کام کرتی ہے تو سمپل یہاں پہ mcq ہے chloroplast chloroplast میں photosynthesis ہوتا ہے اور photosynthesis کے ذریعے glucose کی preparation ہوتے ہیں تو glucose کی preparation ہوتے ہیں chloroplast میں اسی وجہ سے chloroplast کو ہم کیا کہتے ہیں kitchen of the cell کہتے ہیں کیا کہتے ہیں kitchen of the cell mcq number 4 cell organically which is ویچار آلسو کنسیڈر گاربیج یونٹ گاربیج یونٹ مطلب کیا ہے گاربیج یونٹ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پہ ہم تمام ویسٹ خراب چیزوں کو سٹور کرتے ہیں اور پورا جو علاقہ ہے وہ صاف کرتے ہیں ان سے اور ان کو ایک خاص جگہ پہ اس وجہ سے سٹور کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ختم کر سکے یعنی ویسٹ میٹیریل کے کلیکشن ایریا کو وہ جگہ جہاں پہ ہم ویسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں اس کو پروسس کرتے ہیں اس سے باقی سل کو محفوظ رکھتے ہیں تو اس جگہ کو گاربیج یونٹ کہتے ہیں تو سل کے اندر وہ کون سا سل اورگنیلی ہے جو سل کیلئے گاربیج یونٹ کا کام کرتا ہے تو وہ ہے لائسوسوم لائسوسوم تمام ویسٹ میٹیریل کو کلیکٹ کرتا ہے انٹرا سلولار ڈائجیشن کرتا ہے اور پورے سل کو ان ویسٹ میٹیریل سے ساف کرتا ہے ناؤ ام سی کیو نمبر فائف سل اورگنیلی which is involved in آٹوفیگی as well as انٹرا سلولار ڈائجیشن آٹوفیگی کیسے کہتے ہیں خود کو کانا خود کو ڈائجیسٹ کرنا انٹرا سلولار ڈائجیشن کہتے ہیں سل کے اندر ڈائجیشن تو اس کیلئے بھی کریکٹ آپشن کیا ہے یہ لائسوسوم ہے لائسوسوم آٹوفیگی بھی کرتا ہے لائسوسوم کا ایک خاص ٹائپ ہے اس کا نام ہے آٹوفیگوزوم کیا نام ہے آٹوفیگوزوم آٹوفیگوزوم یہ لائسوسوم کا وہ ٹائپ ہے جو ضرورت پڑھنے پر یہ سپلیٹ ہو جاتا ہے اور پورے سل کو یہ اپنے ساتھ ڈائجیسٹ کر لیتا ہے تو اس فنومنہ کو ہم کہتے ہیں آٹوفیگی جب یہ برسٹ ہو جاتا ہے تو برسٹنگ کے بعد یہ خود بھی ڈیمج ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ میں پورے سل کو بھی ڈائجیسٹ کرتا ہے تو مطلب اس فنومنہ کو ہم کہتے ہیں خود کو کانا تو اس فنومنہ کو ہم کہتے ہیں آٹوفیگی آٹوفیگی میں کون سے لائسوسوم انوالف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں آٹوفیگوزوم تو آٹوفیگی کرنا یہ بھی لائسوسوم کا کام ہے اور جتنے بھی سل کے اندر ڈائیجیشن ہو رہے ہیں اس کو ہم انٹرسلولر ڈائیجیشن کہتے ہیں تو تمام انٹرسلولر ڈائیجیشن بھی کس کے ذریعے ہوتی ہیں یہ لائسوسوم کے ذریعے ہوتی ہیں ایک اور چھوٹا سا پونٹ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں لائسوسوم کو ہم سوسائیڈ بیگ بھی کہتے ہیں تو سوسائیڈ بیگ کا اگر ام سیکیو آئے تر بھی لائسوسوم آٹوفیگی کا امسی کیو آئی تبیل ایسوسوم انٹرا سیلولر ڈائیجیشن کا امسی کیو آئی تبیل ایسوسوم تو یہ تمام اصل میں سیم چیزیں ہیں امسی کیو نمبر سیکس آل آر ریپلیکیٹنگ سیلف ریپلیکیٹنگ سیل آرگینلی یہاں پہ ایک وارڈ رہ گیا ہے آل آر سیلف ریپلیکیٹنگ سیل آرگینلی ایکسپٹ تمام کے تمام خود اپنا ریپلیکیٹنگ کر سکتے ہیں سوائے ایک کے تو میٹو کانڈری بھی سلف ریپلیکیشن کر سکتا ہے کلورو پلاسٹ بھی سلف ریپلیکیشن کر سکتا ہے اور نیوکلس بھی سلف ریپلیکیشن کر سکتا ہے لیکن رائیبوزوم سلف ریپلیکیشن نہیں کر سکتا اس کو بھی ہم نے رٹا نہیں کرنا ریزن ہم نے جاننا ہے کیوں یہ سلف ریپلیکیشن نہیں کرتا کیوں یہ باقی تین سلف ریپلیکیشن کر سکتے ہیں تو یہ ایم سی کیو کیلئے ایک اور پوائنٹ بھی یاد رکھنا ہوگا اصل میں میٹوکنڈریا میں بھی خود کا ڈینے ہیں کلوروپلاسٹ میں بھی خود کا ڈینے ہیں نیوکلیس میں بھی خود کا ڈینے ہیں لیکن رائیبوزوم میں کیا ہے نو ڈینے اور رائیبوزوم میں اس ڈینے کے نہ ہونے کی وجہ سے سلف ریپلیکیشن کا پراپٹی نہیں ہے مطلب یہ خود کو خود ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا لیکن یہ باقی تینوں میٹوکنڈریا کلوروپلاسٹ اور نیوکلیس تینوں میں اپنے اپنے ڈی اینے ہیں تو مطلب تینوں خود کا اپنا ریپلیکیشن کر سکتے ہیں تو آل آر صرف ریپلیکیٹنگ سل اور گینلی سوائے رائیبوزوم کی تو مائٹوکان ری بھی سل ریپلیکیشن کلوروپلاس بھی نیوکلس بھی لیکن رائیبوزوم نہیں ایم سی کیو نمبر سیون تو صرف تین سل اور گینلی ایسے ہیں سل کے اندر جس کے اردگرد ڈبل میمبرین ہے نیوکلس بھی ہے کلوروپلاس بھی ہے مائٹوکان ری بھی ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پہ آپشن سیلیکٹ کروں گا آل یعنی تینوں کی تین ایسے سل اور گینلی ہے جس کے اردگرد ڈبل میمبرین پائے جاتا ہے لیکن ساتھ میں ایک چھوٹا سا اور ایم سی کیو بھی سیکھ لیں اگر آپ کو یہ آ جائے کہ وہ کونسے سل اور گینلی ہے جس میں کوئی میمبرین اردگرد موجود نہ ہو تو نان میمبرین باؤنڈڈ سیل اور گینلی نان میمبرین باؤنڈڈ سیل اور گینلی تو آپ لوگوں نے سنٹریول اور آپ لوگوں نے رائی بوزوم سیلیکٹ کرنا ہوگا یہ ایک ایک سٹر ایم سی کیو ہے اس کے ساتھ ڈبل میمبرین باؤنڈڈ سیل اور گینلی وہ کونسے سیل اور گینلی ہے جس کے اردگرد کوئی میمبرین نہیں ہے وہ کیا ہے سنٹریول اور رائی بوزوم باقی جتنے بھی سیل اور گینلی ہے جیسے انڈوپلازمی کریٹیکولم گالجی بارڈی پروکسیسوم لائسوسوم گلائی اوکسیسوم ان تمام کے اردگرد سنگل میمبرین پائے جاتے ہیں ایم سی کیو نمبر ایٹ ڈیش سیل اور گینلی سکیوینجر بارڈی سکیوینجر بارڈی ہم کسے کہتے ہیں سکیوینجر کا مطلب ہے خاکروب صفائی کرنے والا خاکروب تو یہ تو یہاں پہ ہم نے ایکسپلین کیا آٹو فیگی میں یہ تو یہاں پہ ہم نے ایکسپلین کیا گاربیج یونٹ خاکروب کا کام کیا ہے وارن آؤٹ پٹے پرانے خراب چیزوں کی صفائی کرنا تو یہ سارا فنکشن کس کا ہے یہ تو لائسوسوم کا ہے لائسوسوم کا کام ہے سکیوینجر بارڈی کا مطلب سل کے اندر جو بھی ویسٹ مٹیریل ہے جو بھی خراب مٹیریل ہے ان تمام کو سل کے اندر صاف کرنا یہ سکیوینجر بارڈی کا کام ہے اور سکیوینجر بارڈی کون ہے یہاں پہ لائسوسوم ہے نیکسٹ ایم سی کیو بہت زیادہ کونسپچول ہے سل اور گینلی ہیونگ نائن پلس ٹو ارینجمنٹ آف مایکرو ٹو بیول نائن پلس ٹو ارینجمنٹ سیم سی کیوز کو توڑا اور آسان کر دیتے ہیں وہ کون سے سل اور گینلی ہے جو مایکرو ٹو بیول سے بنے ہیں فرسٹ ون از سنٹریول سنٹریول ہمارے پاس مایکرو ٹو بیول سے بنے ہیں دوسرا سل اور گینلی ہے سلیا تیسرا سل اور گینلی ہے فلیجیلا اور فورت ون ہے بیزل بارڈی بیزل بارڈی تو ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھنا ہے یہ چار اے سے سل اور گینلی ہے جو مایکرو ٹو بیول سے بنے ہیں اب ان چاروں میں سے وہ کون سا سل اور گینلی ہے جس میں یہ مایکرو ٹو بیول نائن پلس ٹو ارینجمنٹ میں ہے نائن پلس ٹو ارینجمنٹ کا کیا مطلب ہے تو میں ڈرا کرتا ہوں سلیا اور فلیجیلا کا سٹرکچر سلیا کے ارد گرد پلازما ممبرین ہوتا ہے پلازما ممبرین یہ سلیا کا پرابر سٹرکچر ہے ارد گرد کیا ہے پلازما ممبرین اب اس کے اندر مایکرو ٹو بیول ٹو ٹو فارم میں نائن پیرز کی شکل میں ارینج ہیں چار پانچ چے ست اٹھ اور ناؤ تو ان ناؤ مایکرو ٹو بیولز کو ہم کہتے ہیں آوٹر ڈوپلیٹ اس کو ہم کہتے ہیں آوٹر ڈوپلیٹ سلیا اور فلیجیلا کے باہر ممبرین ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پلازما ممبرین پلازما ممبرین کے اندر یہ ٹو ٹو پیر کی شکل میں جو میں ارینج کیا ہے یہ آوٹر ڈوپلیٹ ہے کس کے مایکرو ٹو بیول کے مایکرو ٹو بیولز آوٹر باہر موجود ہے ڈوپلیٹ پیر کی شکل میں اور کس کے پیر ہے مایکرو ٹو بیول کے اور سنٹر میں دو مایکرو ٹو بیول الگ الگ موجود ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سنٹر سنٹر سنگلیٹ سنگلیٹ مایکرو ٹو بیول تو اب دیکھ لیں نائن پلس ٹو آرینجمنٹ کا کیا مطلب ہے نائن کا مطلب ہے آوٹر ڈوپلیٹ آوٹر ڈوپلیٹ تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تو نائن اس میں آوٹر ڈوپلیٹ سہے پلس ٹو کا مطلب ہے سنٹر میں دو مایکرو ٹو بیول الہدہ الہدہ یہ ڈوپلیٹ کی فارم میں نہیں ہے یہ پیر کی شکل میں ہے لیکن سنٹر میں جو دونوں موجود ہیں اس کو میں ڈوپلیٹ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ دونوں الگ الگ ہے ایک دوسرے سے تو اس کو میں کہوں گا پلس ٹو میز کہ دو سنٹریول ساری دو مایکرو ٹو بیول اس میں سنٹر میں فری فارم میں موجود ہیں تو اس ارینجمنٹ کو ہم کہتے ہیں نائن آوٹر ڈوپلیٹ پلس ٹو سنٹرل سنگلٹ مایکرو ٹو بیول اور یہ دونوں نائن پلس ٹو ارینجمنٹ یہ اصل میں سلیا کا بھی ہے اور یہ فلیجلہ کا بھی ہے کیوں یہ ہے کہ نائن پلس ٹو ارینجمنٹ مایکرو ٹو بیول کا یہ کس میں ہے یہ سلیا میں ہے اور یہ فلیجلہ میں پاہ جاتا ہے چلو ایک اور بھی یہاں پہ ایکسپین کر دیتے ہے اگر مجھے کوئی کہے کہ سنٹریول پلس بیزل بارڈی کا ارینجمنٹ کیا ہے تو اس کے لئے ہے نائن پلس زیرو ارینجمنٹ اس کا کیا ہے نائن پلس زیرو ارینجمنٹ نائن پلس زیرو کا یہ پہ کیا مطلب ہے بیزل بارڈی اور سنٹریول میں یہ تمام جتنے بھی مایکرو ٹو بیول ہیں یہ تری تری گروپ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور یہ تین تین گروپ کتنے ہوں گے یہ نائن ہوں گے لیکن سنٹر میں کوئی مایکرو ٹو بیول نہیں تو اس کا سٹرکچر اصل میں اس طرح ہوتا ہے تری 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 یہ تری کی فارم میں ہوتے اور کتنے ہوں گے یہ نائن ہوتے ہیں تو اس ارنجمنٹ کو ہم کہتے ہیں نائن پلس زیرو کیونکہ نائن اس میں ٹریپلٹ ہے اور سنٹر میں کوئی نہیں ہے تو مطلب یہ پہ اس ارنجمنٹ کو نائن پلس زیرو ارنجمنٹ کے ایم سی کیو نمبر ٹین ہے سل آرگینلی which is also called micro body of the سل ہم کسے کہتے ہیں تو یہ سٹریٹ فاروڈ ایم سی کیو ہے سب سے سمالیس سل آرگینلی کیا ہے وہ رائیبوزوم ہے لیکن رائیبوزوم کے اردگرد ممبرین موجود نئے ہیں تو ممبرین باؤنڈ سل آرگینلی میں سب سے چھوٹا سل آرگینلی کونسا ہے یہ پروکسی سوم ہے سب سے چھوٹا سل آرگینلی تو سیمپل ورڈ میں رائیبوزوم ہے لیکن رائیبوزوم کی اردگرد ممبرین موجود نہیں ہے تو میں یہاں پہ کہوں گا کہ مائیکرو باری سنگل ممبرین ہے اور اس ممبرین کو ہم کیا کہتے ہیں سیمپل ورڈ آسان ایم سی کیو ہے ٹونو پلاسٹ کہتے ہیں ایم سی کیو نمبر ٹویل کیا ہے تو اس پورے سٹرکچر کو کہیں گے اس سٹرکچر کو کہتے ہے پولی سوم اگر ایک رائیبوزوم مسینجر آرینے کے ساتھ آٹیج ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مونو سوم لیکن یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے مینی رائیبوزوم آٹیج ہو گئے ہیں ون مسینجر آرینے کے ساتھ تو اس ریزولٹ سٹرکچر کو ہم کیا کہیں گے اسے کہتے ہیں پولی سوم تو کریکٹ آب سٹرنشن ہے پولی سوم ایم سی زہریلے مواد کی ڈی ٹاکس فیکیشن کرنا اس کو لس ہامفل یا نان ہامفل فارم میں کنورڈ کرنا یہ تمام کام کس کا ہے تو یہ اصل میں سمود انڈو پلاز میں کرواتا ہے یعنی تمام سل اور گینلز تمام جو ٹاکزینز ہیں سل کے اندر ان تمام ٹاکزینز کی ڈی ٹاکس فیکیشن کرنا سیمپل ورڈ میں تمام زہریلے مواد کا زہریلہ پن ختم کرنا یہ کام کس کا ہے یہ سمود انڈو پلازمک ریٹکولم کا ہے یہاں تک کافی تر دیر سٹورنٹس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی میرا اسی چپٹر کے حوالے سے ہوگا وہاں نیکسٹ ویڈیو میں بھی تمام ایم سی کیو اسی چپٹر کے ہوں گے تو یہاں تک یہ کافی تھا ٹیک کیر سی یو اللہ حافظ